یہ نبی تمہارے پاس آگئے یہ خاتب النبیئین ہے اب تمہارے پاس یہ ہدایت کی کتاب دے دی گئی کوئی اور کتاب کی اب تمہیں ضرورت نہیں ہے قیامت تک اچھے بھلے چل رہے تھے نائنٹین فورٹی سکس فورٹی سیون بلکل صحیح تھے سب مسلمان تھے کوئی دیوبندی نہیں تھا کوئی اور کوئی شنید تھا سب مسلمان تھے اور سب کہہ رہے تھے لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان پھر جھگڑا کہاں ہو گیا یہی مسئلہ ہے نا آج اگر یہاں کھڑے ہو کے 63 سال بعد ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم نے مسلمان کو بانٹ دیا مسلمانوں میں بیسک ڈیفنیشن پر فرقے بنا دئیے اور اتنے رجڈ ہم ہو گئے کہ چلو فرقے بنا دو ایک دوسرے کو کافر کہنا شکا دیا ایک دوسرے کے مسلک سے اس حد تک زد اور قدورت لے لی کہ ایک دوسرے کی مسجدوں کو مسجد سمجھنے سے انکار کر دیا سوچئے میں کسی عالم دین سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ جب تک ہر شخص کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا تو اس کے بعد ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی ہاں کبھی کوئی بہت پیچیدہ مسئلہ آ جائے تو یقیناً انسان مشورہ کرتا ہے بچے ہوتے ہیں اپنے والد سے پوچھتے ہیں والد اپنے بڑے سے پوچھتا ہے اور اگر اس کے بڑے کو بھی نہ پتا ہو تو وہ کوئی پنچائت بلا لیتا ہے یقیناً مشورہ کرنا ایک اچھی بات ہے مشورہ ہونا چاہیے لیکن بیسک باتوں پر تو یعنی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا باپ ہی نہیں ہے یہ میرا بھائی نہیں ہے جب ہم نے بنیادی چیز پر ہی ختم کر دے جب ہم نے اپنے بھائی بہنوں کو جو ہمارے اس دیس میں ہیں جو یقیناً سب مسلمان ہیں ہم نے ان کو اسلام سے ہی خارج کر دیا نہ صرف اسلام سے خارج کر دیا اسلام کی اسلام میں تو کہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں ہمارے لیے تو ہر جاندار عزیز ہے ہم تو ہندو کو بھی اپنا بھائی کہتے ہیں ہم تو سکھ کو بھی اپنا بھائی کہتے ہیں ہم تو کرشن کو بھی اپنا بھائی کہتے ہیں ہم ہر کسی کو اپنا بھائی کہتے ہیں آپ فرق دیکھیں یہی مسلمان ہیں یہ اب یہاں امریکہ میں ہیں آپ کسی پاکستانی مسلمان سے پوچھیں کیا وہ ہندو سے نہیں مرتا کیا ہندو اس کے بہت قریبی دوست نہیں ہیں کیا ہندووں کا مسلمانوں کے گھروں میں آنا جانا نہیں ہے کیا مسلمانوں کا ہندووں کے گھروں میں آنا جانا نہیں ہے یہاں پہ کیا یہاں سکھ اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہتے ہم سو سوری میرا گلہ کل سے بہت خراب ہے اور شاید اس لیے کہ میں لیڈ نائٹ چاکتا ہوں اور پھر سارا دن کام کرتا ہوں تو میرا گلہ کافی سے زیادہ خراب ہو رہا ہے بھارا تو بھائی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ سب سے پہلے ہمیں مسلمان بننا ہوگا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جو اللہ کا کلمہ پڑتا ہے وہ مسلمان ہے میں گناہگار ہو سکتا ہوں آپ گناہگار ہو سکتے ہیں تیسرا کوئی گناہگار ہو سکتا ہے مشرق ہو سکتا ہے بدترین اسلام کی کسی حالت میں ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے مجھے یا آپ کو یا کسی اور انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے پھرے اور پھر نہ صرف کافر کہیں ان کی جان کے دشمن ہو جائیں ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں ان سے بات چیت کرنا بند کر دیں ان کے ان کے ان کے ساتھ اپنی پیار محبت کا رشتہ ختم کر لیں اور ان سے دشمنیاں بڑھا لیں نعوذ باللہ یہ سب کچھ بہت پر ہے میں اس کی وجوہات پہ نہیں جانا چاہتا میں کسی نئے ایشو کو یہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا حانا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا سیدھی سی بات ہے جب ہم لوگوں نے ہم عام لوگوں نے اسلام کو ٹھیکے پر دے دیا کڑوا سچ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے مذہب کو ٹھیکے پر دے دیا کانٹریکٹ پر دے دیا یعنی کانٹریکٹ کس کو دیا اس شخص کو جس کو ہم مولوی کہتے ہیں ہم نے مولوی صاحب کو ٹھیکے پر دے دیا اور مولوی صاحب ہم نے کس کو مولوی صاحب بنایا کرسچن کس کو مولوی بناتے ہیں جو ان کا سب سے زیادہ قابل احترام شخص ہوتا ہے جو پوپ بن جاتا ہے جو بادری بن جاتا ہے وہ کمیونٹی کا سب سے بہترین انسان کلاتا ہے سب لوگ اس کی بے انتہا عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اس کا ہم اپنے مذہب کے جو ٹیچرز ہیں جو ہمارے عالم دین ہیں ہم ان کو نہ جانے کون سے نظر سے دیکھتے ہیں میں ہمیشہ ہر ایک سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ مولوی صاحب کو کب یاد کرتے ہیں جب کسی کا جنازہ پڑھانا ہو جب کسی کو مرنے کے بعد غسل دینا ہو جب ختم قرآن کرانا ہو کوئی آفت آ جائے کوئی بیماری آ جائے تو مولوی صاحب سے دعا کرانی ہو مولوی صاحب یاد آتے ہیں وگرنا مولوی صاحب خوشی کے موقع پہ تو یاد نہیں آتے ہیں بچوں کی شادی ہے اگر نکاح پڑھانے کے لیے کوئی اور بندہ کہیں سے ہائر کر لیا تو اپنے محلے کا جو امام ہے اس کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی نہیں کہہ گا کہ یاد ہماری مسجد کے مولوی صاحب ہیں ان کو جا کے آپ انویٹیشن کارڈ دیکھ کے آئیں ان کو چیف گیس بنائیں تو جب ہم نے تھے کے پر دیا ایک تو یہ غلطی کی کہ تھے کے پر دیا قرآن آنے کے بعد ہمیں کسی کو تھے کے پر دینے کی ضرورت نہیں ہے ڈی ٹو ڈیل موقعوں پر کوئی بیمار ہو جائے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کون سی دعا بتاتا ہے سفر پر جا رہے ہیں کون سی دعا ہے سر میں درد ہو کون سی دعا ہے رزق میں برکت کے لیے کون سی دعا ہے گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں ہمیں تو پانچ کلمیں نہیں آتے ہیں ہمیں تو شاید پہلا کلمہ بھی صحیح طرح سے نہیں آتا ہے ہم تو ایک دوسرے کو گریٹ بھی کرتے ہیں تو ہم اتنے برے الفاظ میں کرتے ہیں کہ اللہ استغفار سامالکم جس کا مطلب ہے تم پر اللہ کی لانت ہو اور یہ نہیں کہ ہم میں سے ہم اس کو جسے کہتے ہیں کہ ایک غلط العام ہوتی ہے کہ یہ ایک رواد چل پڑا ہے اور غلط ہے اب تو میڈیا ہے اب تو اگر میں سلام غلط بولتا ہوں تو پچاس بندے مجھے ٹوکتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کم از کم میڈیا پر تو ٹوک دیتے ہیں کہ شاید صاحب آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ دیکھیں میں جب بھی بولتا ہوں تو میں السلام علیکم کہتا ہوں اگر میں کہوں سلام علیکم بہت سارے تو بڑے پیار سے کہتے ہیں سلام علیکم یعنی بڑے پیار سے اپنے سامنے آلے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تجھ پر لانت برسائے وہ بھی کہتا ہے سلام علیکم ایک دوسرے کو سلام علیکم کہتے ہیں یہ کس لیے کہتے ہیں قرآن شریف جو ہماری کتاب ہے نہ جانے کس نے کس دشمن نے ہمیں یہ کہا کہ یار یہ بہت پائس بک ہے اس کو اٹھا کے ایسی جگہ کر دو جہاں تمہاری پیٹ نہ ہو کہیں تمہارا پیار اس طرف نہ ہو جائے اس کی اس کا احترام کرو یہ بھی مجھے لگتا ہے کسی اسکیوز می یہ بھی کسی دشمن کی قیدہ ہوا رہے ہیں جس نے ہمارا قرآن ہم سے دور کر دیا اب ضائعبت ہمیں وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھئی قرآن مت پڑھو قرآن کو کہیں اٹھا کے چھپا کے رکھ دو لیکن ہمیں یہ بہکا دیا کہ یار یہ تمہاری بڑی مقدس کتاب ہے اس کا اس کا کہیں تم سے احترام نہ رہ سکے تو اس کو لپیٹ کے خوبصورت سے غلاف میں کہیں ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر تمہارے سر سے بھی اونچا ہو اور جہاں کسی بچے کا ہاتھ نہ پہنچتا ہو نتیہ کیا ہوا قرآن کب نکلتا ہے جب روزے آتے تو کہ بھئی قرآن ختم کر رہے ہیں یہ بھی سب لوگ نہیں کرتے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ رمضان میں قرآن شریف وہ نکالتے ہیں اور نہ جانے جیسا بھی ان کو پڑھنا آتا ہے بس پیج پلٹتے ہیں کہ ایسا ہی ان کو بتایا گیا ہے کہ بھئی چار قرآن ختم کرنے ہیں چھے قرآن ختم کرنے اوہ اللہ کے بندوں ایک سپارہ ختم کر لو لیکن اس کو پڑھو اس کو سمجھو اور اس کے ہر ہر لفظ پہ رو کہ یا اللہ پورا سال گزر گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ صورت النساء میں کیا لکھا ہے میں تو اپنی بیوی کے ساتھ بدسلکیاں کرتا رہا میں تو عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا رہا میں تو عورتوں کے اوپر کیچڑو چھالتا رہا یا اللہ یہ میں نے کیا کیا آپ ایک صورت پڑھیں ایک لفظ پڑھیں اس کے پر غور کریں پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں میری ذاتی اور ناکس رائے میں کہ اگر قرآن ہے تو اس لیے کہ سوچو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کتاب دی اور کہا سوچو تو اس کو پڑھتے وقت بھی سوچنا چاہیے نہ کہ یہ کہ جی میں نے چار قرآن ختم کیے اس رمضان میں میں نے جی چھے ختم کر دیے میں نے جناب شبینہ پڑھ لیا میں نے جی پانچ دن میں اترابیاں ختم کر لیا یار یہ کوئی اٹھک بیٹھک ہے یہ کوئی گیم آف نمبر سے کہ میں نے نمبر کتنے کر لیے میں نے جی دو ہزار دفعہ دروشی پڑھ لیا یار ایک دفعہ پڑھتے اور رو پڑھتے ایک دفعہ پڑھتے ہوئے سوچتے کہ میں نبی پاکستر صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کھڑا ہوا ہوں وہ میرے سامنے ہیں اور میری آنکھیں بھی نہ اٹھ رہی ہوتی اگر آپ نے وہ ایک دفعہ دروش پڑھا ہوتا تو آج ہم اس عذاب میں نہ ہوتے ہم ہر رمضان میں نہ جانے کتنے قرآن ختم کرتے ہیں کوئی بندہ مر جائے لو جی او جی چھے قرآن ختم ہوگئے اے جی مولوی صاحب اے جی بخش دے او جی مولوی صاحب نے بھی ایک روٹین کی لیا اور جناب دھنا دھانتے جی مردے کے لواکین کو تو مردے کے آنے والوں کو تو مردے کے جانے والوں کو تو جی کل کائنات کو سب کو جی وہ اور جی قرآن بخشا گیا یہ نہیں ہم کرتے is this correct is this the way we should do it کیا ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کیا یہ اسلام ہے کیا یہ ہمارا مذہب ہے جمعے کی نماز پر ماشاءاللہ بڑی برات ہوتی ہے لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہوتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو بڑا ایک اچھا محول ہوتا تھا کہ امی کہتی تھی کہ جمعے کے دن نئے کپڑے پہننے ہوتے ہیں کیونکہ یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہیں سبحان اللہ اب وہ سنت بھی ہم بھول چکے ہیں اب جیسے سوئے ہوتے ہیں جمعے کی نماز پر بھی چلے جاتے ہیں شکر ہے چلے جاتے ہیں لیکن فائدہ کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہمیں فائدہ ہو رہا اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم نے اس کی جو اصل چیز ہے وہ چھوڑ دی جمعے کی نماز ہم شاید اس لیے پڑھتے ہیں کہ عادت ہے عادتاً نماز پڑھتے ہیں جب مولوی صاحب پورا خدواہ ختم کر چکے ہوتے ہیں تو جناب دھنا دھن لوگ آ رہے تھے آپ کبھی کسی بھی جناب